نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بندہ ناچیز مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خواب میں فوت شدہ رشتہ داروں کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں فوت شدہ رشتہ دار کو زندہ دیکھنا فوت شدہ رشتہ داروں میں سے کسی ایک سے باتیں کرنا کسی بھی فوت شدہ رشتہ دار سے کوئی چیز لینا یا اس کو کوئی چیز دینا کسی فوت شدہ رشتہ دار کا رونا کسی فوت شدہ رشتہ دار کو خوش دیکھنا اچھے لباس میں دیکھنا خوب صورت دیکھنا کسی فوت شدہ رشتہ دار کو غمگین دیکھنا کسی فوت شدہ رشتہ دار کا خواب دیکھنے والے پر غصہ کرنا یا اس کی پٹائی کرنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ یعنی فوج شدہ رشتہ داروں سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں کسی بھی فوج شدہ رشتہ دار کو زندہ دیکھنا یا مردہ دیکھنا خواب میں فوج شدہ رشتہ دار کو زندہ دیکھنا اس کا حال نیک ہوگا اگر اس کو خوش دیکھتا ہے اور خوبصورت دیکھتا ہے تو اس کا حال نیک ہوگا اور اگر کسی فوج شدہ رشتہ دار کو خواب میں پریشان غمگین رنجیدہ اور افسردہ دیکھتا ہے تو اس کا حال برا ہوگا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس فوج شدہ رشتہ دار کے لیے صدقہ خیرات کریں قرآن مجید کا ختم پڑھوائے غریبوں کو کھانا کیلائے اور اس کے لیے استغفار کریں خواب میں فوج شدہ رشتہ دار سے کسی بھی فوج شدہ رشتہ دار سے باتیں کرتے ہوئے دیکھنا لمبی عمر ہونے کی علامت ہے خواب میں کسی فوج شدہ رشتہ دار سے کوئی چیز لینا رزق ملنے کی علامت ہے خواب میں کسی فوج شدہ رشتہ دار سے دوستی کرنا سفر پر جانے کی علامت ہے اور سفر میں دولت اقبال شادی اور خوشی پانے کی علامت ہے خواب میں کسی بھی فوج شدہ رشتہ دار سے زنا کرنا جہاں سے امید نہیں رکھتا اللہ پاک وہاں سے اس کی امید کو پورا کریں گے خواب میں کسی بھی فوج شدہ رشتہ دار سے کوئی چیز لینا صلاحیت اور بہتری پانے کی علامت ہے اور اگر خواب میں کسی فوج شدہ رشتہ دار کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ خرابی زلالت اور گمراہی پانے کی علامت ہے خواب میں فوج شدہ رشتہ دار سے کلام سننا باتیں سننا مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے اور اگر خواب میں فوج شدہ رشتہ دار خواب دیکھنے والے کو کوئی نصیحت کرتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے تو یہ بہتری پانے کی علامت ہے بہتری پانے کی علامت ہے خواب میں اس فوج شدہ رشتہ دار سے کھانے پینے کی کوئی چیز لینا اگر میت کی طرف سے کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی ہے یہ اس کو کھاتا ہے یا نہیں کھاتا وہ اس کو دیتا ہے تو ایسی جگہ سے معزز رزق ملنے کی دلیل ہے جہاں سے اس کو ملنے کی امید بھی نہیں ہوگی خواب میں فوج شدہ رشتہ داروں کو قبروں سے نکلتے ہوئے دیکھنا بدفعلی عام ہوگی تنگ حالی ہو جائے گی خواب میں کسی بھی فوج شدہ رشتہ دار کو غصہ کرتے ہوئے دیکھنا یعنی وہ اس خواب دیکھنے والے پر غصہ کرتا ہے یا خواب دیکھنے والے کی پٹائی کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے کوئی غلطی کی ہوگی یا گناہ کا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا جو رشتہ دار ہے مرہوم وہ غصہ کر رہا ہے یا اس کی پٹائی کرتا ہے اس کا مقصد یہ نصیحت کرنا ہے کہ کسی طرح یہ خواب دیکھنے والا راہ راست پر آ جائے نیکی کا کام کرے غلطی نہ کرے گناہ نہ کرے اس لیے وہ غصہ بھی کرتا ہے اور اس کی پٹائی بھی کرتا ہے خواب میں کسی بھی فوت شدہ رشتہ دار کو سفید لباس میں دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس فوت شدہ رشتہ دار کا درجہ نیک ہے اگر خواب میں دیکھے کہ اس خواب دیکھنے والے نے فوت شدہ رشتہ دار کو کفن دیا ہے کفن پہنایا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کے اندر یہ اپنے اس فوت شدہ رشتہ دار کا طریقہ پکڑے گا اس کے طریقے پر عمل کرے گا خواب میں کسی بھی فوت شدہ رشتہ دار کو بیمار دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس فوت شدہ رشتہ دار سے دین اور ایمان کے بارے میں سوال ہوگا دین اور ایمان کا سوال ہوگا خواب میں کسی بھی فوت شدہ رشتہ دار کو خوبصورت دیکھتا ہے یا زندہ دیکھتا ہے اگر وہ رشتہ دار نامعلوم ہو تو پھر غم اور دکھ پائے گا اور اگر یہ اس کا جو رشتہ دار ہے وہ معروف ہے تو پھر نیک بختی کی علامت ہے دولت کی علامت ہے عزت اور بزرگی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں کسی بھی فوت شدہ رشتہ دار کو روتے ہوئے دیکھنا اس خواب کی تعبیر اس فوت شدہ رشتہ دار کے حق میں بلکل اچھی نہیں ہے اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی فوت شدہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس نے دنیا کے اندر کوئی غلط کام کیے کوئی برے کام کیے کوئی غلطی کی اس سے گناہ سرزد ہوئے اس لیے خواب دیکھنے والا اپنے اس فوت شدہ رشتہ دار کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہے جب ایسا خواب دیکھا جائے تو پھر اس کے لیے اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے فوت شدہ رشتہ دار کے لیے اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اس کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے اس کے لیے قرآن مجید کا ختم پڑھوانا چاہیے خواب کے اندر خواب میں کسی بھی فوت شدہ رشتہ دار کو یا کسی بھی فوت شدہ انسان کو نہلانا اس کی تعبیر اچھی ہے کسی گناہگار کو ہدایت کرنے کی علامت ہے یا کسی گمراہ کو راہ راست پر یا نیک راستے پر لانے کی علامت ہے تو غرض یہ ہے کہ آپ اگر خواب میں کسی بھی فوت شدہ رشتہ دار کو یا فوت شدہ انسان کو چاہے وہ آپ کے والدین ہیں چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں قریب کے وہ بھائی ہے یا بہن ہے ان کو اگر آپ اچھے حال میں دیکھتے ہیں تو یہ ان کی اچھی حالت کی دلیل ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے بھی وہ خواب اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ کسی بھی مردے کو رشتہ دار کو والدین کو بہن بھائیوں کو اچھی حالت میں نہیں دیکھتے خواب کے اندر تو یہ خواب ان کے لیے بھی برا ہے خواب دیکھنے والے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور استغفار کی کسرت کرنی چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين